اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کر رہتا ہے پہلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ ایک ماں کا سوال ہے کہ ان کی حقیقی بیٹا جو اس وقت تقریباً چالی سے پچاس سال تک لگ بکا ہے اپنی ماں کو ماں تسلیم کرنے سے انکاری ہے شناختی کار وغیرہ میں بھی سوتیلی ماں کا نام استعمال کر چکا ہے اپنی لائف انشورت میں بھی سوتیلی بہنوں کا نام لگ دیئے اب اپنی حقیقی والدہ نیاحت نافرمان ہے اور اس بات کو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو دیکھنا بھی سوال یہ ہے کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے مزید اسلامی عدالت کیا کہتی ہے کیونکہ اس کی والدہ چاہتی ہے کہ کم از کم شناختی کار میں اس کا نام ہو والدہ کا کہنا حق ہے اور لڑکا سراسر سوال کی جو صورت ہے اس صورت میں لڑکا والدہ کا نافرمان مانا جا رہا ہے والدہ کے ساتھ عقوق کا معاملہ کر رہا ہے وہ اس کی والدہ ہے اس کو اپنی نسبت انہی کی طرف کرنی چاہیے کسی اور کی طرف کرنا جائد نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر تو یہ حکم لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کا بیٹے کا انکار کرے حالانکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی بالکل واضح ہے تو اللہ تعالیٰ قیام الدین اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں تو یہ بیٹا سخت گناہ کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ماں کو بھی چاہیے کہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں اور نہ آپ اسلامی حکومت تو یہاں ہے نہیں اپنے یہاں ہے نہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارثہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارثہ پر سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ